we have to take over the world we have to take over the world بولیں we have to take over the world سورڈ سے نہیں belief سسٹم سے سورڈ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی نکالیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ محظمہ میں دعوت دی تھی دعوت دی تھی کہ اللہ پہ بلیف کر تو پتوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن سورڈ کی ضرورت پڑی تو پھر تلواریں بھی نکلیں اسی طرح ہم نے بھی بلیف پہ کام کرنا ہے کہ اللہ کے اوپر بلیف کرو تو ہر چیز میں وہ کافی ہو جاتا ہے ہر غلامی سے وہ نکال لیتا ہے ہر مشکل سے وہ نکال لیتا ہے دنیا کے لیڈرشپ پتا کر دیتا ہے ضرورت پڑے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پاور بھی دی ہے وہ آرمی بھی دی ہے وہ ائر فورس بھی دی ہے وہ ٹینکس بھی دی ہے وہ ضرار بھی دی ہے الخالی ٹینک بھی دی ہے اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے جیسے تین سو تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی زریں بھی پوری نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تین سے چار گناہ بڑے دشمن کے پر فتح آتا فرما دی پھر ہم دیکھیں گے تھوڑی سی زیادہ سپیسیفک ہو جائے گا غزوہ ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو پاکستان کی آرمی لڑے گی پاکستان کی ائر فورس لڑے گی اور ٹیک آگر صرف انڈیا کو نہیں کرے گی پہلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک نام ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں میں نہیں کہہ رہا بلیف ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر تو عابد کا جو ملٹی میڈیا کا کورس ہے نا یہ کل جیٹ فائٹرز ڈیزائن کرنے میں استعمال ہو رہا ہوگا یہ جو بلو شرٹیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہیں ان کا جو میتھمیٹکس ہیں یہ میزل سسٹمز بنانے میں تیار ہو رہا ہوگا کسی نے سوچا تھا کہ جو وہ محمد علی جنہ جو کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کا کام لے رہے ہیں ان کی اس ریاست میں دنیا کے آٹھ نون ممالک میں سے ایک ہوگی اس کے پاس اٹومک پاور ہوگی اور وہ اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا رہے ہوگے اور جو ان کی انٹیلیجنس ہے جو ان کی آرمی ہے وہ دنیا میں ایک نام ہوگا کبھی سوچا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کتنا گھرا پڑا یا کتنا پاورفل ہے بتائیں چلیں ملیٹریلی آپ پاکستان کو کس نمبر پر رکھتے ہیں دنیا میں اس وقت کتنا پاورفل ہے پاکستان آپ بتائیں فرز کریں ٹین سپر پاورز ہیں دنیا میں میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں ٹین میں ہے تو کس میں ہے کس نمبر پر رکھیں نمبر وان پر جی تھرڈ پر تھرڈ پر کوئی اور اچھا وہ جنرل عوید گل نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا تھا نا کہ وہ اینکر ان کو کہتا ہے تو وہ اس نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے نا ریشیا کی امریکہ کی مدد سے ریشیا کو شکست دی پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ دوبارہ امریکہ کے ساتھ اس سے دبریں تو انہوں نے کہا ٹائم آئے گا کہ پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کوئی شکست دی دی اور پاکستان بڑھ کے ماننے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ حکمت اتا کی ہے پاکستان کی آرمیک کو پاکستان کی جو بھی ہماری اندر پرابلم سے وہ ان کو چھوڑ گئے لیکن عملا پاکستان کی ہم جا کے اناؤنس نہیں کر سکتے نمبر وان سٹرٹیجیکل ہی نہیں کر سکتے ہم جا کے نہیں کہتے ہم دنیا میں سپر پاولی آو ہمارے پر حملہ کرو لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کیا کام لیا ہم سے دنیا میں پچھلے تین چار ڈیکٹس میں بہت بڑے بڑی شیطانی طاقتیں رہی ہیں اتنی بڑی شیطانی طاقتیں کہ یہ جو یو ایس ایس آر تھی یہ جو ان کا ایک کمیونیزم کا ایک پورا سسٹم تھا یہ پوری دنیا کو ٹیک آور اور یہ خونی انقلاب کی بات کرتا تھا کہ جو رستے میں آئے خون بہا دو پی جو خون ختم کر دو سب اور اس قدر ورس تھی کہ یہ پوری دنیا کو ٹیک آور کرنے کی پوزیشن میں آ چکی تھی اور ایک اتنی بڑی سپر پاور بن چکی تھی یو ایس آس آر کے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے کیا کام لیا کہ یو ایس آس آر حملہ کرتا ہے افغانستان کے اوپر اور افغانستان میں وہی جو بھی جنرل نمید گل کی بات ہوئی تھی کہ امریکہ کی سپورٹ سے یا جیسے بھی انٹرنیشنل سے پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی پراکسز جا کر لڑتی ہیں اور یو ایس آس آر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ رشیا بن جاتا ہے وہ اپنی سٹیننگ ہی کھو جاتا ہے تمام ریاستیں اور جتنی ان کی چیزیں تھی سب ان سے ضائع ہو جاتی ہیں چھوٹے سی ایک ریاست رہ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جب وہ یو ایس آر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کام کس سے لیے اللہ نے پاکستان سے پاکستان کی آرمی سے پاکستان کی فورسز سے پاکستان کی پراکسز سے پھر امریکہ خود آتا ہے اور اب آپ کے سامنے کیا ہوا ہے بھی جنرل دن پہلے جنرل سے پہلے امریکہ بھی شکست کھا کر جا چکا ہے اور سپورٹ جو افغانستان میں تھے کس کی تھی پاکستان کی تھی پاکستان کی آرمی کی تھی پاکستان کی فورسز کی تھی پریکٹیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی فتح عطا فرمائی ہے اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز ہیں جن کو کوئی نہیں ہرا سکتا کس نے ہرایا پاکستان نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اتنے گرے پڑے ہم نہیں ہیں یہ بلیف سسٹم ہے کہ جو آپ کو انڈیوز کرایا جاتا ہے کہ آپ ہارے ہوئے آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں تو آج سے آپ نے جو بھی پڑھنا ہے جو بھی سیکھنا ہے جو بھی دیکھنا ہے آپ کا وین یہ ہونا چاہیے کہ روٹی تو اللہ جانے دینی دینی ہے کوئی ایسا ہے جس کو روٹی اللہ نہیں دیتا جو پڑھنا بھی جائیں پھر بھی ملتی ہے چلے ڈانٹ بڑھ جاتی ہوں بھی اس کے الگ بات ہیں جو کالیج نہیں بھی گیا اس کو بھی مل رہی ہے جانا ہے کالیج لیکن یہ سوچ کے نہیں جانا کہ جو بچی مل جائے یہ سوچ کے جانا ہے کہ وی آر ڈا لیڈرز وی ہف تو ٹیک ورڈ دا ورڈ وی ہف تو لیڈ دا ورڈ اور یہ جب میرا نولیج ہے میری جو علم ہے میری ڈگری ہے سرٹیفیکیشن ہے یہ سب کچھ اس لیے استعمال ہوگا کہ وی ورڈ بھی لیڈن دا ورڈ انشاءاللہ بلیو ہے نا سب کو ٹھیک ہے جو ہو ذوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں اور آپ تک بات پہنچ گی اب یہ آپ کے ہر کلاس فیلو تک پہنچنی چاہیے آپ کے ہر بہن بھائی تک پہنچنی چاہیے پیرنٹس تک پہنچنی چاہیے کہ کوئی کچھی بات آپ کو پاکستان میں کیا رکھا ہے اور پاکستان کا کیا بنے گا نہیں we have to believe it the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do ٹھیک ہے جی